قرآنِ مجید برحانِ رشید کے اندر چھٹے پارے میں خلقِ کائنات جللہ جلالہو نے بیمار لوگوں کا تذکرہ کیا آج بھی وہ بیماری کئی لوگوں کو لگی ہوئی ہے یہ غمدی اور شیرانی وغیرہ اسی بیماری کے مریض ہیں یا ایوہاں لذین آمنو لا تتخذوا اللذین اتخذوا دینکم حضواں و لائبا من اللذین اوتوا الكتاب من قبلکم بلکفار اولیاء یہ بھی ارشاد فرمایا لا تتخذوا اللہ یهود و النصار اولیاء یہود و نصارہ کو ہرگز تم دوست نہ بناو قرآن پڑھو سورہ مائدہ خلقِ کائنات فرماتا ہے یا ایوہاں لذین آمنو لا تتخذوا اللہ یهود و النصار اولیاء یہود و نصارہ کو دوست نہ بناو بَعْدُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْدُ یہ آپس میں دوسرے کے دوست ہیں اب جس نے انسان کو پیدا کیا محبتِ مرکزِ محبتِ دل کو پیدا کیا وہ فرما رہا ہے کہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور ساتھ یہ خبر دی وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی کا ہے اب یہ کہتے ہیں دیکھو جی ان لوگوں نے ہمیں تو دارہ اسلام سے نکال دیا ہے اب جس کو قرآن نکالے ہم اسے کیسے سنبھالیں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ یہودی ہونے کے لیے قرآن کہتا اتنا ہی کافی ہے کہ یہود کا دوست بننا اس حصے بندہ انہی میں شمار ہوتا ہے دلیلیں دی جاتی ہیں ان سے دوستی کی یہ جتنے بھی ملکوں نے تسلیم کیا عرب کنٹریز میں سے اور ان کے چیلے یہاں جو اینکر اسرائیل کے لیے فضا تیار کرنا چاہتے ہیں جن کے رد میں ہم نے بولنا ضروری سمجھا آج وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں قرآن مجید نے صدیوں پہلے وہ بات ذکر کر کے اس کو بیماری قرار دیا بلا وجہ تو قرآن سے انہیں بغض نہیں تیری جونز جیسے ملعون کیوں قرآن جلاتے ہیں فرماتا ہے فتر اللذین تم دیکھو گے ان لوگوں کو کن کو فی قلوبہم مرب جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کو تم دیکھو گے یسارعون فیہم وہ ان سے پیار کرنے میں دوڑ لگا دیں گے کہ اسرائیل کو کل ماننا ہے تو آج مانو یعنی قیان سایون ان سے دوستی کے لحاظ سے کہ بڑا نقصان ہم ماضی میں کر بیٹھے ہیں بہت پہلے کئی وقت تھے کہ ہم دوستی کر لیتے تو پتہ نہیں ہمیں کیا کیا مل جاتا فتر اللذین فی قلوبہم مرب دوستی میں دوڑے جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں کہتے ہیں ان دوسروں کو تو پتہ ہی کونی جینے کا یہ حالات سے باخبر ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ کتنی ضروری ہے دوستی اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اگر ہم نے انہیں دوست نہ بنایا تو ہم تو مر جائیں گے خطرناک وقت آ جائے گا گرتش ایام ہمیں اچک لے گی یہ جو صبح و شام بادچینلوں پہ آج چیز پیش کی جا رہی ہے چودہ صدیوں پہلے نازل ہوا اور اللہ کا یزلی کلام ہے کہ خلق کائنات نے فرمایا کہ یہود و نصارہ سے پیار اور دوستی کے لیے یہ باتیں جو کریں گے وہ بیماری والے ہیں اور خلق کائنات نے فرمایا سن لو فَأَسَلَّاہُ اَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنِنْ دِهِ فَيُسْبِهُ عَلَى مَا أَسَرُّ فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ یہ آج جو یہود و نصارہ کی دوستی کے طرح نگار رہے ہیں کہ اگر انہوں نے پکڑا تو مر جائیں گے اگر انہوں نے مدد نہ دی تو مر جائیں گے اگر انہوں نے کرزہ نہ دیا تو مر جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَسَلَّاہُ اَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے گا اَوْ اَمْرٍ مِّنِنْ دِهِ یا اپنی طرف سے کوئی اور عمر لے آئے گا تو کیا ہوگا فَيُسْبِحُ عَلَى مَا أَسَرُّ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ یہی یهود و نصارہ کے طرح نگانے والے پھر سر چھپائیں گے پشیمان ہوں گے شرمندہ ہوں گے کہ ہم تو قوم کو ہلاکت کا رستہ دکھا رہے تھے تو آج یهود سے دوستی کے مقابلے میں سینہ تان کے جو مسلمان کھڑا ہو گیا ہے قرآن کے حکم کے مطابق کل اسے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا اور جو آج لیٹا جا رہا ہے اور تاویلیں کر رہا ہے اور دلیلیں دے رہا ہے ان سے دوستی کے لحاظ سے اللہ کا ملحاکمین ہے وہ تو ابابیلوں سے ابراک و شکست کیسے دلواتا ہے وہ تو ایک مچھر سے کیسے موزوی مرواتا ہے وہ کن کہے تو یهود کی سب آئیڈیالوجی سب ٹیکنالوجی رب کے کن کے کاف کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی مقابلہ نہیں کر سکتی مقابلہ نہیں کر سکتی